دروت پڑھ دیں ملکے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین و لن اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم الہ یومتین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلو لقدتم من لسانی یفقہو کولی ناودِ علیم مظہر الاجع تجید ہو آونن لکا فن نوائب کل ہم من وغم من سین جری بے علیین بے علیین بے علیین بے علی سلوہ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ فرشِ ادا کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار از اداروں کی حفاظت فرمائے باوہ تسلیم شاہ جی کی روح کو اس اداراری کا عجر نصیب ہو باوہ تاب شاہ جی اور ان کے تمام اولاد تقسیز سے خورم بھائی جو اس از اداراری کی روح روائے ہیں مالک انہیں اس کا عجر ادا فرمائے علی بھائی محسن بھائی آون بھائی وہ سارے کے سارے آباب اس خانوادے کے وہ تمام لوگ جن کے ہاں بیٹیاں تو ہیں وہ بیٹوں سے محروم ہیں اس ذکر کا صدقہ اس رات کا صدقہ مالک ان گھروں کے بچوں کو ماتمی ادا فرمائے میرے اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں تیرے حسین کی از اداری کیلئے مانگا ہوں از اداروں کو از ادار ادا فرمائے چلہ گنگ سے چکوال سے بکھر سے جھنگ سے پیر عبد الرحمان سے کہاں کہاں سے چہرے موجود ہیں کس کس کا نام لیا جائے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے مالک الطاف شاہ جی کو شفائی کل ہی ادا فرمائے ہاتھ ہنچے کر لینا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں سید فریال حسن گلانی کی اولاد کے لیے دعا ہے مالک اولاد نرینہ سید حسن کی شفائی کلی کے لیے دعا ہے مالک شفائی کلی ادا فرمائے یہ میرے لائے کہ نظم کے ٹکڑے کا حکم ہے کنجائش بنی تو ضرور پڑھوں گا آخری دعا ہے اور ضرور مانگنی ہے میرے مالک ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیص اللہ درود سارے ملکے بلند آواز آخری بادشاہ کی زیارت جی بٹا کہاں گا ہے وہ گئے سے پڑھو درود سارے ملکے آخری بارشاہ کی زیارت ایک سید آدھا میسم ہے اس کے لیے بھی اولاد نرینہ کی دعا ہے مولا اس کی جھولی آباد مولا ہمارے بزرک جناب مقصود صاحب سید مقصود عباس کو شفائے کلی اتا فرمائے مدرگ وارم نعیم کو شفائے کلی اتا فرمائے آپ سب اس عمر سے با خبر ہیں کل سے پرسوں سے ہی ذکر ہوئی رہا ہے آج کی مئلس اس بادشاہ سے منصوب ہے جو محمد کی شبی کی شبی ہے شاباش اس بادشاہ کے مسائب تو مرشد پڑے جاتے ہیں میں بھی پڑھوں گا جتنی میری اوقات ہیں جتنی میری حیثیت ہیں مولا خادم حسین کو بھی اولاد عطا فرمائے آگا جی ضرور آمینہ کیا تھا میں نوید بادشاہ تھوڑے سے فضائل اسی شہزادے کے آپ گمولا اور عزت دیف آتے ہوئے علی شاہ نے مجھے کہے کسی ماتمی نے انہیں کہا ہے کہ شاکر صاحب سے کہیں منقبت کے چار شیر ماتم حسین پہ انہوں نے کہے ہوئے وہ ماتمی کا دل ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین بسم اللہ جی مولا ایستان ہے نہیں غازی ایستان ہے نہیں بولی آجے میرے نہ پتر شاہ پش تھکنا نہیں بتائے مجھے آج سات محرم ہوگئی تم لوگ بول بول کے یقیناً تھک گئے ہو تھوڑا سا ہاں بیٹا ہے مرض لا دوا کی دوا سرچا سرچا پتر ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین نہ میں تھکے ہاں نہ میں بھولے ہاں ملک بلال صاحب ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں تھکا بھی نہیں ہوں میں بھولا بھی نہیں ہوں اور میرا دل ہے کہ فردسانی فخر اتنی سنی جائے مولا سلامت لکھے ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دوا ماتم ماتمی بولو ماتمی بولو ماتمی بولو ماتمی بولو اگر ساتھ ہاں محسین بولو اگر ساتھ یہ ندیم شمسی صاحب جی 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 چلو امتیاد پیچھے بہریں آج ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دوا ماتم حسین چودہ کا واسطہ ماتمی کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہور وہ نہ بولے مشکل میں بہترین دوا ماتم حسین مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی روح کی ہے بہترین غزہ ماتم جی 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 پتران جی جی پتران تیڑے پتر ماتم کر دیو ہاتھ چاو تیڑے ماتم کر دیو بولو ہائے ڈری امیران تھکنا نہیں تھکنا نہیں میرا بیٹھا آلی شاہ میں چھیل کے آپ سیڑھتے بیگیں اچھے ہاں اپنی جگہ چھے ہاں اچھا ٹھیک سارے سارے ہاتھ اچھے آپ کے کیا کہنے آگا جان جی بلال مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی نہ بیٹھا نہ آپس میں نہیں بولنا ناراضی ہونا میں پھر تمہیں آپس میں بولتا نہ دیکھوں محسوس نہیں کرنا سوری ناراض نہ ہونا بندے دس لاکھ بھی ہو تو میری سانگ کے عدسے میں آ جاتے ہیں محسوس نہ کرنا مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی روح کی ہے پہترین غزہ ماتم حسین آو جس کے میرے حالات ایک ہوں اسے ذکر کی قسم میں بولے جس کے میرے حالات ایک نہ ہوں داست سنبھال کے رکھنا ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے میں نے تو اپنی ماں سے لیا مات محمد علی میر صاحب جہاں بیتے ہوئے اللہ اکبر وہ آخری حلالی اب جو میری آنکھ سے بھی باہر چلا گیا ہے حلالی حق حلالی حق pap atm یہ پیلتا ہو شاہ عالی حق یری جی میں کو کو جی میں کو کو غاز ہوا ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے ہائے 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 میں بابا میرا ہوئی حال ہو جانا ہے جڑا کل ہویا ہے پھر تُس ہی آگدیوں پر شروع کتے ہونا ہے کتے چلا جانا ہے پھر تُس ہاں ماں دے سمسلے دے سدکے جانا آکے میں نے مجبور کر دیتا ہے ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں دوستار بھائی جان میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ ہم تائے جی کے دعاوں میں پل پل کے جوان ہو گئے میری مجالے تائے پشید صاحب کی بلا کیوں ہی تنا پڑھائے ہم نے اب نفید شاہ نے مجھے چھیڑ دیا ہے لو میں مصرے پڑھ رہا ہوں زبان تو سب کی بولتی ہے آنکھ بولے دل بولے نظر بولے فخر اس جسم کا ایک جوڑ بولے ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں اور وہ تو ڈائن ہیں علی دشمنی بانٹی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں بولے مرنال تھکنا نہیں آگا تھکنا نہیں آگا پیشلے پیشلے آری حق آخری دیوار والا سرور میرے بکھ رہے ہیں سونا سونا کر گے گوکو ہائے لری غازی دی قسم میں شیعہ سنی کتابوں کے ڈھیر لگا دوں جیو میرا بیٹا اس چھت تک ڈھیر لگا دوں شیعہ سنی کتابوں کے محسوس فرماتے ہیں اس طرح بدل بیمار ہوتے ہیں اس طرح دوہ بھی بیمار ہوتی ہیں اور آپ نے جو محانی سوہ کا نسخہ بناتوں بیان کیا پھر تو کر دے گا آپ کے لئے آئے 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 اللہ اکبر چلیں اگر بات یہاں ہے اگر آپ چوٹے میں گن ماہوں کا آپ نے ذکر کیا نا ان ماہوں کی طرف سے نارا آہا آہا جیو جیو مل کے بٹھا مل کے مل کے کھٹھانا اور یہ آگا میں نے نہیں کہا حسین کے نانا لکھائے گلی میں نہیں کہا اپنے اتاک میں نہیں کہا مسجد کے کسی کوشن میں چھپ کے نہیں کہا ممبر پہ کہا ہے حسنہ ان کے نانا نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایمان سے بتاؤ جو بچے چھپ کر گئے ہو تم نے حدیث پہلے نہیں سنی اس میں کیا مشکل تھی محمد فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے شوقت کہتا ہے بشرت ہے کہ جنت ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو بلو بلو خرم شاہ جو بندہ سانس لے رہے ہیں نہیں بھائی مولا شفات ہیں کوکمہ ہے سات دن میں پہلی بار کہہ رہا ہوں وہ پندہ میرا مجرم ہوگا جسے اور تو سمجھ آئی اور وہ جملے پہ نہ بولا جاؤ اس دمانے سے کہو شوقت کہہ رہا ہے جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرتے کے ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے ہیں نہیں سمجھ آئی تو موچ کر اسے سمجھ آئی ہے وہ ہی بولے میر ساتھ ہاں فکر کیا بات پردہ سلامت ہوں اسٹا ہوں اسٹا ہالی ہوئے ہاتھ اچھے اچھے ہائے نری کیا بات ہے ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتا میں حسین میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتا میں حسین یاد ہی نہیں ہے مجھے کتنی داد میں تم سے اب تک لے چکا ہوں ان چھ سات دنوں میں مجھے یاد ہی نہیں ہے میں سارے سال کی داد ہی کٹھی کروں تم نے سات دنوں میں اتنی داد مجھے دے دی ہے لے فخر تو آیا ہے چکوال سے لے کافیہ سن چکوال جاتے تک بلال اور تمہاپس میں ڈسکس کرتا جانا کہ کتنا مزہ تھا اس کافیے کا میں بلال ممبر پر پڑھ رہا ہوں یہ اہد ہے وفا ہے تعلق ہے بخت ہے میساق سے ہی میں نے چنا ماتا میں شاباش شاباش جیو میرا بیٹا جیو میرا بیٹا یہ نسل ہے شوکت ادا کی سامنے یہ ہے شوکت ادا کا سامنے جی بیٹا جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو غازی تمہیں عزت دے جیو میرا بیٹا تیرے سنن دی کیا بات ہے تیرے بولن دی کیا بات اللہ حکر انتیاز غازی دی قسم ہی میں یاد کر کے نہیں پڑھ دا چون تری سال دا شوکت رضائی سینج اور پیچھو میں چھیڑ کے آپ پھر سیڑ تبہہ کے آج دردیں مارے میساق سے ہی میں نے چنا ماتم حسین لے پھر یا میں کلہ ہو گیا یا پھر آج پورا لہورینج بولے پہ پوری رات بول دی روے میرا تیرا وعدہ ہو گیا یا میں کلم چھوڑ کے یہاں سے نکل گیا یا پھر تیری زبان تیری سانس تیرا دل تیری آنکھیں بولے پشتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مالوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم ماتم تیری آنکھیں ہی میں کھر تیری آنکھیں ہی میں کھر وہ جو کھڑے ہو آخری دیوار کے پاس وہ ہاتھ اونچے ہوں آئے دری یہی تو مزہ تھا یہی تو مزہ تھا کیا 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 مگر نہ کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین جو بچے سات دن سے سن رہے ہو تمہاری منت کر رہا ہوں جو مسلسل شوقت رضا کے سامعین ہو تمہارا کے ہاتھ باندھ رہا ہوں ذاکر سمجھو نوکر سمجھو شاعر سمجھو بڑا بھائی سمجھو سرور یہ ہاتھ مدیوں میں بیٹا میرے جو بچے اردو عزب سے واپست ہو با والتاف شاہ جی ان کی مجبوری نہیں ان پہ وجوب ہو جائے گا بھائی جان کہ وہ اس مصرے پہ بولیں پوچھا خدا نے لائے ہو زاد نجات کیا شاہے ناراض بھی ہو جاؤ مجھے بڑا دکھ لگا اس ماتمی پہ جو نہیں بولا علی شاہ مجھے کیوں چھڑا یار تُو نے پوچھا خدا نے پوچھا خدا نے لائے ہو شابہ شید زاد نجات کیا میں نے بسد یقین کہا موتوں میں ہاں دار پورا میرے آج بیک بولے ہات کو ہی نیچے ناو ہاں 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 عزیستان ہاں 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 ہائے جری پوچھا خدا نے لائے حضاد نجات کیا میں نے بسید یقین کہا ماتم حسین ہاں کیا کہنے آپ کے میں نے بسید یقین کہا ماتم حسین ایک پیغام ہے اتنا بڑا مجمع پھر پتہ نہیں مجھے لاہور میں کہیں ملے نہ ملے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لاہور والوں اگر میری مدد کا وعدہ کرو امتیازی بھائی محمد علی بیٹھ تو پیچھے گئے امیر صاحب لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر یادت دے دو اے عاشقانِ آلِ محمد نہ چھوڑنا اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت نے اس مدرک کا او بیٹا جو دیواروں کے پاس بیٹھے ہوئے بولو میرے ساتھ زیادہ جیدہ یہی ہو جائے گا کہ بندے دعا نہیں دیں گے اور میرا کیا کر لوگے میں کہوں اے عاشقانِ آلِ محمد نہ چھوڑنا عشقِ علی نمازِ خدا ماتمِ اور یار میں تو اٹھا بکرود ہو گئے ہم قرآن تھی قسم ہے اور سعیدہ ہوں میں تو اٹھا شکر گدار ہو گئے ہم سارے بولو ہائے لری ہاتھ اچھے بھائی ہاتھ اچھے بھائی یہ مصرہ پھر پڑ دوں اچھا نہیں لگا مجھے بہت اچھا لگا ہے میرا بیٹا میں تجھے نہیں جانتا میں بابزو کھڑا ہوں آ رہی ہے آج بھی لوزہِ رسول سے یہ صدا آ رہی ہے آج بھی لوزہِ رسول سے یہ صدا لوگونِ حسین کا دامن نہ چھوڑا اے آشکانِ آلِ محمد نہ چھوڑنا مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا میرا بچہ تُو جوان ہے اور میں اس میں کامیاب ہو گیا کہ میرا میسیج گنوے ہو جائے گا اے آشکانِ آلِ محمد نہ چھوڑنا عشقِ علی نمازِ خدا عشقِ علی لوگازی کی قسم میں تُل گیا میں تھکا ہوا تھا میرا دل نہیں تھا تمہیں تھکانے پہ اپنے آپ کو تھکانے پہ اب میں اس بچے کی ویسے تُل گیا اب مجھے پانچ شہر اور پڑھنے اس نے مجھے مجبور کر دیا عشقِ علی نمازِ خدا ماتمِ حسین بند کر اپنا مو ہاتھ رکھ مو پہ ہٹے تو بولنا ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز فرشِ آزا ماتم ہاں ہاں وہ جو کھڑے اوپی سے ان کے ہاتھ ہی حسین کے وہ اچھا نظر آئے مجھے جی میں سیاد جی وہ سیاد موشد کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے زندگی تیرے نام کر دوں ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز فرشِ آزا تو انہوں سے حسین تھا واسطہ جیہ تھا میں کھلو جاؤ تو میں ایک شیر تو آٹھے کھلو تھی ہوں پڑھنا میرا دل پہ کر دا ہے ہر ماتمی کے گھر میں ہر ماتمی کے گھر میں ضروری ہے دوستو جائے نماز فرشِ آزا ماتمِ حسین واجب اگر نماز ہے او جب ہے یہ عمل کوشش کرو کہ ہونا قضا مات ماتمی کے گھر میں ہاتھ کو ہی ریجے نہ ہو علی حر علی حر علی حر علی حر علی حر علی حر کوشش کرو جی ایک میں جی بیٹا پڑتا ہوں بیٹا کتنا پڑھوں پانچ مئن سے پڑھوں تو اکل آشرہ ناؤس کر دے جہاں تیرا دل کرے میں صرف حسین کے قاسم حسن کے قاسم کے قاسم کے فضائل پڑھوں جہاں تیری طبیعت بنے ناؤس کر دے شوکت رضا حاضر ہے ایک شیر مجھے اس کا اور پڑھنے دے بس یہ باقی نو شیر میں نے چھوڑ دیے چھوڑ دیے جائے نماز فرش ادا ماتم حسین جائے نماز فرش ادا ماتم حسین جاؤ دنیا والوں سے کہو چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی اب تو گلی گلی میں ہوا اور ماتمشو اے پئی آئے ہایا شڑت کے جامل شڑت کے خورمشان شڑت کے رمو سن شاوڑ 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 پاڈیاں خیران ہیں سارے بولے آجے قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے ملک بلال ایڈوکیٹ ہے آپ مرشد ہو دونوں نے ایک ہی وقت میں کہا ہے سارے افلاک کے کیا کہنے ایک ہی وقت میں آپ دونوں کے موہ سے نکلا ہے قاسم تیری کیا بات ہے قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے اب بولو نا ہاں بھئی تو موزو سنے آئیس اگلا آمباز اب بولنا شاباش شاباش اللہ ایناسوں کی خیر کرے شاباش قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے سر فین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے خوڑا داو شاہ جی میں ممبر تر پہلی واری تو نہ لے کے آخریں آجے تو آڈے پینٹرنو تو آڈے پینڈالنو تو آڈے لہورنو میرا مصرہ سمجھنا آئے تھے میں انٹریک تو آڈے تو دعا چاہی دیجے میں مصرہ اکھا پڑھوں ہاں میں پیانا قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے ننیال محمد ہے تو ددیال علی صدقے 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 ہاتھ اچھے ہاتھ حیلی حق حیلی حایلی 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 ترفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے تیرے سنننم دی کیا بات اچھا خورم شاہ مالکہ انہوں پتا ہے بیگلے سال کتھی جھوٹی لگی ہے آسان کتھے پڑھنا ہے تو سان کتھے پڑھنا ہے کنے کتھے پڑھنا ہے اے جھوٹیاں پاک لاندے نے مالکہ انہوں ہی پتا ہے دل پیا کر دے ہی میں چار مصے ہور پڑھی جاں قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں خونت و عمران مجھے اتنا سنا ہے بیٹا تجھے اس میں کیوں مشکل لگی ہے تو اتنا ساتھا تو نے مجھے سنا شروع کیا میں نے کہا قسمت رکو پذیر ہے بہت شکریہ بہت مہربانی رکو پذیر کا تجمع کر کے آپ نے بچوں کو آسانی پیدا کر دی ہے قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں امکان سرنگو ہے کہیں احترام میں یہ ہے قسم سرور میں کہہ رہا ہوں قسمت رکو پذیر ہے اس کے سلام میں امکان سرنگو ہے کہیں احترام میں قدرت الہ سلام مقدس کے حرف چون اللہ کے چار نام ہیں قسم کے نام تیرے پتر جی من تیری انسلان جی من خواڑی انسلان جی من خواڑی انسلان جی من اللہ اللہ آپ کو عزت دے اللہ کے چار نام ہیں مولا عزت دینے غازی عزت دینے اللہ کے چار نام ہیں یہ تو پھر اپنا اپنا اپنی منٹیلٹی ہے اپنا اپنا سوچ کا دائرہ ہے سر جیسے جتنا سمجھ آئے گا وہ اتنا مدہ لے گا اللہ کے چار نام ہیں قسم کے نام میں اٹھارہ بیٹے لے کے ارزق چلا ہے تیرہ سالہ علی سے جنگ لڑی ہیں تین سو اسی شاگرد ہیں اس کے اٹھارہ بیٹے ہیں اس کے تین سو اسی شاگرد ہیں اس کے کربلا کے میدان میں اٹھارہ بیٹے ہیں اس کے تین سو اٹھانوے افراد لے کے ترفین سے سو سو بندہ بانٹ کے یہ چلا ہے تیرہ سالہ علی سے لڑنے کے لیے ہاں اٹھارہ بیٹے تھے اس کے بتاتا یہی تھا کہ میرے ہی ہیں تین سو اٹھانوے افراد لے کے تین سو اٹھانوے افراد تین سو اسی شاگرد اٹھارہ بیٹے ایک ارزق تین سو نینانوے بندے نکلے ہیں ایک نگاہ پڑی حسین بات وقت کا قرآن رہل مرتدس کا سوا ہے کیوں ہمیں بولے تم لوگ اس دنے میرے ساتھ دلتا ہے کبھی اس بندے میں تم نہیں بولا بتایا نہیں حسین نے مرتدس کو کہ کہاں جاننا حسین جانتا ہے کہ مرتدس جانتا ہے رہ گئے وہ بندے جو رہ گئے ماف کر دیں گے مجھے میں اپنا آپ نہیں بدل سکتا ایک میری اس کے لئے حسین جانتا ہے کہ میرا مرتدس جانتا ہے ایک اونچھے ٹیلے پہ پہنچا مرتدس جہاں سے حسین بات کر سکتا تھے ارزق سے ارزق کا نام نیا نام لے کے فرماتے ہیں ارزق یہ اٹھارہ بیٹے یہ تین سو اسی شاگلت لے کے جس سے لڑنے آئے اسے جانتے ہو یہ اٹھارہ بیٹے یہ تین سو اسی شاگلت لے کے جس شاہ سوار سے لڑنے آئے ہو اسے جانتے ہو کہتے ہیں ہاں ہاں تیرہ سال کا بچہ ہے اور میں تو غلط سمجھائے ہمارے ہاں عمر کی کوئی اہمیت نہیں یہ تیرہ سال کا بچہ نہیں یہ تیرہ سال کا علی ہے آم اور شہجی میں پتران دی خیر ہو بھی مولان دی جھولی آباد کرل یہ تیرہ سال کا بچہ نہیں یہ تیرہ سال کا علی ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے حسین کا بیٹا ہے فرمائے نہ بس یہ تعارف نہ کافی ہے آہ میں تجھے تعارف کراؤں پھر لڑنا بتاؤں تجھے یہ کون ہے شہدادہ کہتا ہے کون ہے حسین فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پیسر ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے پیسے والے ہائے دریر جی موسین تھک گیاں پترا ہائے دریر جی تحمیل ہوئی گی میں نے بھی کوئی جلدی نہیں فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے میں کہتا ہے اکھر سلام پڑھنا ہے بھی نہ کھڑا بس کر ایک کہ میں ٹیسٹر لگوں ہاں آج میں چیک کروں ہاں ایک کاسم سنگی میں سکتے نہیں انہیں غلام باسمین چھیڑ دیتا ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پیسر ہے دلیروں کا پیسر ہے کافیہ ڈھونڈو جسے کافیہ آتا ہو جو ممبر حسین پہ قسم کھا کے کہہ دے مجھے کافیہ کا پتہ تھا میں اسے ہزار پہ انام دوں گا حرماتے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پیسر ہے جو اس سے الچتا ہے وہ ڈھیروں کا پیسر ہے جی امہ حسین جی نہیں پیر جی 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 شابہ شابہ ہاں سیئے دادا ہاں بیٹا ہاں بیٹا اللہ اکبر اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پیسر ہے ہاں 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 اللہ کا ارادہ ہے ہاں گئے ہو ہاں گئے ہو اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پیسر ہے جو اس سے الچتا ہے وہ ڈھیروں کا پیسر ہے ارزک زرک کتوں سے کہو پاس نہ آئیں اب باس کا شاگرد ہے شیروں کا پیسر ہاں گئے ہو ہاں گئے ہو ہاں گئے ہو آئے 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 کس وادش بیٹھے نے دھیروں کا پسر ہے جی میں زندگی ہو بھی آئے آئے ارزک زرک کتوں سے کہو پاس نہ آئے اب پاس کا شاکرد ہے شیروں کا پسر میری زندگی دا ضرورت تو زیادہ اوکھا سلام ہے ناممکن کے قریب داد والا سلام ہے پڑتا ہی نہیں میں خوف کے مارے میرے گھر ہے جھنگ سے آگے پیر عبد الرامان وہاں ایک جشن ہوتا ہے بادشاہ کا سمسلکار کا ساتھ شاہبان کو وہاں کوئی پشامت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ بیس پچیس لوگ میرے مزاج کے ہوتے ہیں مجمع تو پورے ملک میں ہوتا ہے وہاں کچھ ایسا نظام ہے اور تو عدب کا بڑا ایک خاصا پروگرام ہوتا ہے وہاں وہاں کے لئے سلام کہا میں نے وہاں پڑا بادشاہ میں نے مرشدوں نے مجھے کہہ دیا اس بچے نے مجھے کہہ دیا تو چاہے تو تسلی کر دیکھ لے اس میں چھ سات نظمیں ہیں شہزادہ قاسم پہ میں نے ان میں سے یہ سلام چنا ہے تیری وجہ سے دیکھی جائے گی یا تو بولے گا یا تو بالکل نہیں بولے گا ایک کام ہوگا ہائے دری کاسم کے ذکر یہ بات ہوئی نا یہ بات ہوئی نا تو ہم جاں ہون تک تسان اپنی مردی داد دے چکیئے کھونے شوقتی داد کاسم کے ذکر کی ہے یہ تازیم کم سے کم اتری خدا کے نور کی تجسیم کم ہاں بیٹے ہاں بیٹے اتنے پیارے عدیب آنا انداز میں تم لوگ سن رہے ہو ہم مشکل ہو گیا بس کر دوں کاسم کے ذکر کی ہے یہ تازیم کم سے کم اتری خدا کے نور کی تجسیم کم سے کم نہیں 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 میری ماں بولنا نہیں کاسم کے ذکر کی ہے یہ تازیم کم دیتا پھر آواز نہ آئے کاسم کے ذکر کی ہے یہ تازیم کم سے کم اتری خدا کے نور کی تجسیم کم سے کم ساکھی شراب پینے پہ دل ہے میرا مگر امشب پیوں گا کاؤسر و تصنیم کم اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل لہر والوں میں راضی ہوں بلکل لہر والوں میں راضی ہوں سوڑا کی کسا میں راضی ہوں مجھے میں سرکھونے ہائے دری ساکھی شراب پینے پہ دل ہے میرا مگر امشب پیوں گا کاؤسر و تصنیم کم سے کم امشب پیوں گا کاؤ شروع تصنیم کام سے کام پڑھوں اور غازی کے نوکرو اندیاز بیک والو اللہور والو پنڈی والو جکوال والو جھنک والو اور پورے پاکستان کے چنمی ویزے دارو حوصلہ کرتے ہو شیر سنا ہوں امام زمانہ کی موجود کی قسم ہے میں پلکوں کے پل چل کے اس بندے کا شکریہ آدھا کروں گا جسے شیر سمجھ آیا آگا اور وہ بول پڑا اور میں قیامت تک اس بندے سے تکھی رہوں گا اسے سمجھ آدھا روانے والا ہم شکر پڑھو سaludr유 کام سے کام ک томی دستون کو پوری سے سلمنی خرار سمجھوک نے لڑی بheen cite Ziel کامWE نہیں پتا لگا نہیں پتا لگا نہیں پتا لگا اور سنا دیول وضغ ہاتھ اچھے 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 کیا بات ہے رہو بلنی پہ گیا سرور پڑھندا قاسم کی جد نے میں کتاب ہوں گا مشارق بنوالر یتین اللہ میں رجب علی برسی قاسم کی جد نے تخت سلونی پہ یہ کہا سمجھو کہ میں رجب ہوں بلا جین کام سے کام کام سے کام فتوہ جانے تے اگلی زندگی جانے نہ پڑھ سکنگا آئی توبار نہ پڑھن دیں انہوں نے میرے موت احقید آئے ہیں لو میں پڑھن چلیں انجھے جو دل کریں میں نوں پھر یہ غادی بکھ جائے گی قاسم کو دیکھ کر یہ پکارے نبی کے لال قاسم کو دیکھ کر یہ پکارے نبی کے لال قرآنِ خوشن میں ہے یہ حامین کام 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 ہے ہوسلا ہے ہوسلا فکھر ہے ہاں نبی پیر جی امران جی گلانی ککو بڑھانا راہائے دری راضی ہے راضی ہے کل کر دوں میں پڑھتے پڑھتے قاسم پڑھتے پڑھتے قرآنِ حسن میں ہے یہ حامین کم سے کم قرآنِ حسن میں ہے یہ علی کی حضاحت پر جوانا کیا سمجھے گا حامین وہ صورت ہے جسے پڑھتے سمجھے گا سلام ہے آپ کو قرآنِ حسن میں ہے یہ حامین کم سے کم اور ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون مزدور جن کے گھر ہو براہیم کم کی بنیاں بیٹھے ہو براہیم کم سے کم یہی سنا ہے میں نے میں نے مندی نکالی میں نے دعا مانگی میں نے کر کے مانگتے ہیں سیدھا سیدھا اللہ سے مانگو کون کہتا ہے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے خدا کی قسم ہے اللہ نے انہیں یہ طاقتیں دی ہیں یہ جو ہم پہ کرم کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہے آل محمد جو عطا کر رہے ہیں اللہ کی دیوہی طاقت سے کس نے تجھے کہا ہے اللہ کی نفی کر رہا ہوں لیکن تو سوئی تو سہی نا قاسم سے جو ملے ہے وہ اللہ سے نہ مانگ کر مولوی مزاج میں ترمیم کم نہیں پرداشت ہوا ترمیم نہیں پرداشت ہوا ترمیم کوجو پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ ہائی دری کر مولوی مزاج میں ترمیم شعبہ کیا داتی ہے بچہ نے کہتا ہے کل جتنی بھی داتیں کم سے کم ہے چل دیکھے مولا کی قسم ہے گھڑی مجھے بنا کر رہی تھی چلے ایک شیر تجھے اور سناتا ہوں اس 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 دات کا جواب میں ایک شیر اور سن لے شوقت نہ جائے کوئی تبرک لیے بغیر شوقت ایک شکل پرک لیے بہر کیوں ہونی ہے آج خلد کی تقسیم کم موسیقی جو تم چاہ رہے ہو یہ میرے پاس تائم نہیں ہے جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے آہ آہ سر اٹھا چلا جو تنہیں چھیڑا ہے تو خالی نہ جا جہاں انسانیت کا علم بے بس ہو کے بس کر دے اسی کو عشق میں ہم نکتہ آغاز کہتے ہیں اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شعبات بلو سخیلہ لکالاندر موسیقی 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 بجانے میں کھو گئے ہائے دری پتن لگا مولادی قسم میں نہیں پتن لگا ہائے دری ہائے دری ہزاروں سال کی صدا سکیہ صدا سلامت اس سے ہزار کو نہ بڑا فضائل بھی پڑھ دینا میں اس کے لال کی میں کی بھی ہے اسے آج ایک ضرورت لے آئی ہے تمہارے اس جملے تو بعد میں پڑھنا نہیں سی جائے گا میں ایڈا وڈا مسائب پڑھے اس جملے تو ان میری گا نہیں سی جائے گا میں کہا جس کے لال کی مہدی ہے آج اسے ایک ضرورت تمہارے پاس لے آئی میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیوں بیٹا میں جملہ تم مانوں بہنوں بیٹیوں کے لئے کہہ رہا ہوں آج تک جتنے روئی ہو علی کی بیٹی تمہاری شکر بزار وہ کو مہکی پڑھ چکے پخرگازی بھی قسمی اللہ کی اس کائناہ تیری آنکھوں کی قسم ہے آنسو وہی جو تیری آنکھ سے آگیا ہے تیری آنکھوں کی قسم ہے نوید پیر اللہ کی اس کائنات میں حسین کی ماں سے زیادہ امیر ماں کوئی ہیں بابا طاف شہیدی بائی گا اندھی ہے نا اللہ اکبر بیٹا میں نے کہا حسین کی ماں سے زیادہ امیر ماں کوئی نہیں غربت کے انتہا یہ ہے کہ ہر موٹن کی آنکھ تلے بطول نے چادر بھیلائی ہیں بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ ہی تھا اور سینے بینیاں سے امیری یہ ہے کہ اللہ اکبر سلام اے تیری صداری نو سلام اے تیری صداری نو سلام اے تیری صداری نو اور بذرکار نسلان دی خیر ہوئی امیری یہ ہے کہ حسن کی ماں ہے حسین کی ماں ہے غربت یہ ہے شہیدادی نے ہر مومن کی آنکھ تلے تامر پھل آیا ہوئے اور فرماریے مجھے تمہارے آنسو حسین کے علاج کے لیے اور دھیاندہ پردہ ویردہ پی انشاءاللہ آن کی جھولی آباد ہے جنہ آیال واسطے میں اندواد آکھ ہے مولا تو انقبول فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے اشفاق کی جھولی آباد فرمائے الہی آبی مجھے تمہارے آنسو حسین کے علاج کے لیے دروت ہیں اللہ من لجب و لسر قرار بھی آلاللہ مقام او فرماتے ایک عالم نے خواب میں غریبے کربلا کو دیکھا سر سے پاؤں تک حسین زخمی تھے بندے فخر پرداشت نہیں کرتے میرا بڑا بھائی ہے میرا تیس بتیس سال کا تعلقہ میں اس کی ماں کو ماں کیا تھے انتیاز انتیاز بھٹا سرگودے سے میرا اقماتمی دوست ہے یہاں مجلس میں موجود ہے کل بھی آیا ہے کل اس نے مجرات کو ایک مجھے فون کر کے کہا تُو کی چاہنا سی مر جائی غازی دی قسمیں چھوٹے جلانا اے لفظ میں نواکس ہوں پر بندے پرداشت نہیں کر دے میں کیا کروں میں کیسے پڑھوں کیسے چھپا ہوں حسین جب چلتا تھا نہ لگتا تھا کوئی زخم چھتا تھا بڑا امیرِ اپندہ بڑا امیرِ اپندہ جنہیں مات ہم نے کی تا بڑا امیرِ یار اپندہ نبیز بیز جنہیں مات ہم نے کی تا ہاں آگا دعا مانگ دعا مانگ آگا اللہ اکبر ہاں موسم شاہ با میں تیرے دھر تو پردہ پیانا جی ندیم شاہ صدقے جاما یا ظہرہ یا ظہرہ یہی علماء کا طریقہ ہے بلال شاہ باز ایسے لگتا تھے جیسے کوئی زخم چل رہا ہے یہ عالم کہتا ہے میں نے خواب میں کا مولا اتنے زخمی فرمایا ہاں امت نے مجھے مارا ہی اتنے وہ کائنہ شیعہ کو کجنے انہات نہیں مارے یہ عالم کہتا ہے دوسری رات پھر مجھے مولا کی زیارت ہوئی اوہ چیخیں نکل گئی تیری بلال تو عزدہ دار ماں کا بیٹا ہے نا ہاں 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 کہتا ہے دوسری رات پھر مجھے غریب کربلا کی زیارت ہوئی میں نے دیکھا غریب کا سارا بدن چیخ ہے دو زخم ہیں ایک سینے پہ ایک ماتھے پہ کہتا ہے میں پاؤں پہ گری گیا میں نے کہا مولا کل تو بہت زخمی تھے آج دو زخم رہ گئے فرمایا ہاں میں شرط روتے رہو یہ دو زخم ٹھیک نہیں ہوں گے میں نے کہا مولا کیوں فرمایا سینے پہ میرے قاسم کی یتیمی جی میں ہو سیاد جی میں ہو سیاد چلو جنہیں نہیں آتا ماتم وہ بلکل نہ کرو جنہیں آتا ہے میں ایک یتیم شروع کرنے لگا ہوں میں نے ایک یتیم پڑھنا ہے یار یہی حق تھا ہی مران کیسے تو ماتم کر رہا ہے سینے پہ میرے یتیم کی یتیمی کا دخم ہے ماتھے پہ میری ذہن کی چادر کام یار اطمند کھلوں کے پیتے ماتم کرو چھوڑ دو چھوڑ دو ہاتھ مارنے دو ماتم کرنے دو ساتھ ہو گئی ہے موراں کی ہاتھ بھی گرات آگئی ہے تجھے اندازہ ہے تو باہر میں کرے گا تو پانی پیے گا تو کھانا کھائے گا آج سے زہرہ کی بیتیوں کے پاس نہ کھانا نہ پانی سکینہ پیاسی اسگر پیاسا کبرا پیاسی کاسم پیاسا گریبوں کے خیمے اجڑوں کے خیموں میں نہ ماتم ماتم یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ صدقے آگا تیرے ماتم تو صدقے صدقے و پترہ صدقے و پترہ آج نبید صاحب ماتم کرنے دے آج ماتم جلتی نہیں بٹا حسین کا واسطہ جلتی نہیں کرنی بھئی پڑھنے دینا مجھے میتھی نہیں لانی چلتی میں کم سے کم تاس پندرہ میٹ پڑھوں گا گازی کا واسطہ لگتی نہیں کرنی میں کہوں گا تب میتھی لانی یہ جانتے ہو یہ بچہ کاسم کی مٹھائی لے آیا ہے یہ جانتے ہو یہ بچہ کاسم کی مٹھائی لے کے آ گیا اللہ کرے کاسم کی ماں کو راس آ جائے اللہ کرے کاسم کے مقتر میں آ جائے اللہ کرے حسن کا یتیم بس جائے اللہ کرے فروہ کی کمائی بس جائے اللہ کرے بیوہ ماں کا بیتا اللہ کرے حسن کا لال یاد آ رہا روک اس کو روک اس کو روک اس کو روکو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بڑے آرام سے بڑے آرام سے میں پڑھوں گا آپ ہی پڑھوں گا میں کوئی جلتی نہیں کوئی جلتی نہیں میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا سید شب روکП جلنو بھی چاںberہ کھینی رہا تھا میدی در سے لاروں گا اس طرب سے لاروں گا میدی کیا ایسافہہ listeners راس سے لاروں گا جب تک میں نہ کہوں کوئی جلدی نہ کرنا کوئی نہ اٹھے جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ اٹھے جب تک میں نہ کہوں مجھے مہتی پڑھنے دو آج مجھے یتیم کا مصاہب جی بھر کے پڑھنے دو میرا دل ہے چاہے آج میں مر جاؤں چاہے تو مر جائے آج مجھے پڑھنے دو میں یتیم کی شہادت شروع کر رہا ہوں شہادت شروع کرنے سے پہلے میری ماں یہ میں زاکر حسین بن کے پردیشی بن کے سوال کر رہا ہوں آج کے بعد رونا نہ رونا تمہاری مرضی آج جی بھر کے رونا کیوں تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں پھر رہی ہے اس میں بیٹے کو مہدی لگانی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے فروا کو پانی کی درورت ہے جھولی پھیلا کے تمہارے درمیان کہہ رہی ہے مجھے آنسو دے دو میں نے قاسم کو مہدی ماتم ماتم کرنا کہہ رہی ہے مجھے آنسو دے دو اللہ ہو اکبر 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 جی جی حکمگار ساگڑ لو ساگڑ لو جی جی سید اچھا اچھا چلنے بھی جاگر تیرا یوں دیل ہے کہتا ہے پوری حسرت ہے پوری شہادت پڑ لو پھر میں آج حسین کی بیٹی کی وہ غربت بنے لگاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں من پر پہ چھوندہ اس قملے پہ ماتم نہ کر سکے وہ کم سے کم کم سے کم سر نیچے کر کے حسین کی بیٹی سے کہے بی بی کوئی خطا ہو گئی میں ماتم نہیں کر سکا عجیب مقدر ہے حسین کی اس بیٹی کا جیس دن دلہن پنی ہے اسی دن بیوہ ہوئی پکلو پکلو انہیں پکلو انہیں ان کے ہاتھ پکلو یا مر جائے گا ہاتھ پکلو ان کے یار پٹھو اسے غازی کا واسطہ پٹھو اسے غازی کا واسطہ سمحلو اسے کاسر کا واسطہ حسنہ حسنہ سیاد سیاد حسنہ یا زہرہ یا زہرہ ہاں میرا بیٹا حسنہ میری بہن حسنہ میرا بیٹا جی سیاد جی سیاد مکوی صاحب یار کیا حال ہو گیا ہے سید کا کہتا ہے تاریخ انسانیت میں یہ پہلی دلن ہے جو تو بتا رہے آپ پھر الطاف شاہ آج تو نے چھیڑی دیا ہے اب میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں نوید آپ کوئی مرتا ہے تو مرے جس دن اسی دن بیوہ ہوئی ہے دلن بنی ہے حسنے کا وقت نہیں تھا بیوہ بنی ہے رونے کا یا زہرہ یا زہرہ ہائی مران ماتم 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 یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اللہ اکبر اللہ اکبر علی کی بیٹی او میری شہدادی آئے ماتم دیکھ او علی کی بیٹی تیرے دل میں حسرت تھی نا کوئی میرے بچوں کا ماتم کرے اے آئی میری شہدادی ذرا دیکھ آج نیاز بیک میں کس رنگ میں ماتم ہو رہا ہے جی بچا گلدی نہیں گلدی نہیں جس دن دلہن بنی ہے اسی دن بیوہ ہوئی ہے دلہن بنی ہے ککو ہنسنے کا وقت نہیں تھا ہاں کھو رن تھا گیا مرشد بیوہ ہوئی ہے رونے کا وقت نہیں تھا پڑھوں جوان بچا ہے میں جانتا ہوں ماتمی گھڑ کا بچا ہے اچھا اگر تُو حوصلہ کرے تو میں تیرے جواب تک ہوں اگر تُو اجازہ دے تو میں تیرے سوال تک ہوں آر رکھ میرے سر پہ قرآن سات مرتبہ ماں نے کہا آئے کاسم کو کاسم تُو ابھی تک زندہ ہے یا زہرہ یا زہرہ اللہ جانے اس بچے کو کس نے بتا دیا ہے کہ زہرہ کا گھر اجڑ گیا اللہ جانے چار سال کے اس بچے کو کس نے بتا دیا ہے کہ حسن کا یتیم مارا گیا اللہ جانے اسے کس نے بتا دیا ہے کہ آج بیوہ کی میٹے کی میدی آنی ہے سات مرتبہ ماں نے کہا ہے کاسم تُو ابھی تک زندہ ہے جی بٹا نوی شاہ انسامال قرآن تا واسطہ یہ مر جائے گا آن تا ایک کونسی ایسی ماں ہے جو بیٹے سے کہتی ہے تُو ابھی تک زندہ ہے ہاں بلال میں پڑھوں اللہ اکبر تلہ گھن کا ماتمی نے کہتا پاس کر کہتا میں مر جاؤں گا ہم میں کیا کروں کاسم میرے لال تُو ابھی تک زندہ ہے کاسم تُو جانتا نہیں اگر تُو شہید نہ ہوانا قیامہ تک لوگ کہیں گے اب ماں سے یہ ازادی نہیں تھی بیگانی کف کا بیتا تھا بیگانی کف کا بیتا تھا اس لیے تین کے کام نہیں آیا اور کاسم تیری شہادت واجب ہے ماں کے پاؤں پہ گیرا اممہ آپ نراض ہوتی ہو چاچا جانے نہیں دیتا اممہ میں کیا کروں میری سفارش کرو بیوانہ کا میں تیری سفارش کرتی ہوں در آس تین الٹ کاسم نے آس تین الٹی کاسم یہ کیا ہے اما کوئی امام زامن ہے یہ صرف امام زامن نہیں اس میں تعویز ہے آہ میرے ساتھ چل میں سفارش بھی کروں یہ تعویز کھول کے چاچا کو دکھا اجادت جانے میں جانوں تیری اجادت جانے میں جانوں کاسم کو لے کے ماہ سے چل پڑی جیسے حاجی منہ میں قربان ہی ہوئے کے یا ظہرہ ہاں باکر یہ مرانتے دے لئی تھے کاسم کو لے کے ماہ سے چل پڑی ہاں مہا اسے نکے دے نہ رہو ہیں اے تاری ہنجوانال بھڑ گئی جیسے حاجی منہ میں قربان ہی لے کے چلتا ہے فکرے تینوں گازی دی قسمی میں چکوال سات مہرہ میں جمل آکھیا سی تین پتہ چار پنچ مومنہ دے سر پھٹ گئے سن میں جمل آکھن لگا کاسم اور فروہ کو ایک اچھے آتے دیکھا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے نجف کی طرف مو کر کے زہرہ کا لال نے کہا بابا اب میں گریب ہو گیا بابا حسن تیاری کر کے آ گیا بابا کاسم سفارش لے آیا اور میری بیوہ ماں آ گئی اور میری بھاوے جا گئی اور میں لٹ گیا اور یتیم سفارش لے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ سنبھالو اس بچے کو غازی کا واسطہ سنبھالو اپنے آپ کو بیٹا غازی کا واسطہ سنبھال اپنے آپ کو تجھے کاسم کا واسطہ میرا چاند اللہ جانے اگلے سال کون پڑے مجھے پانچ منٹ اور پڑھنے دے یار نبیت شاہ اس بچے کو سنبھالی یار غازی کا واسطہ ہاں گا میرے لیے بھی دعا مانگنی ہے ہاں ہاں میرے لیے بھی دعا مانگنی ہے کاسم قریب آیا چاچا میرا سلام لے جا سکتے ہو تو اس بچے کو پہ شک بھار لے جاؤ ہاں لے جا سکتے ہو تو پہ شک بھار لے جاؤ کاسم قریب آیا چاچا میرا سلام پانی ہے تو پانی بلا دو جی جی آگا چاچا میرا سلام پانی ہے تو دے دو چاچا میرا سلام علیکہ سلام چاچا مجھے موت کی اجازت میں نے کہہ دیا ہے تو نے سن لیا ہے چاچا مجھے موت کی اجازت خرماتے یار کاسم بھلا جوان بیٹوں کو موت کے لیے بوڑے باپ بھیجتے ہیں تو کہہ رہا ہے موت کی اجازت کاسم نے کہا چاچا اجازت دو یا نہ دو یہ ایک پیغام ہے میرے باپ کا یہ پڑھ لو حسین نے تعویز کھولا لکھا وہ تھا حسین میں حسین میں حسین تجھے وسیعت کر رہا ہوں جب کربلا کے میدان میں شہادتوں کا بادار گرم ہو جائے میرے کاسم کو یتیم سمجھ گے ساباس 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 حسین میرے کاسم کو دے دو پانی دے دو پانی سید میرے کاسم کو یتیم سمجھ گے میرے کہو پی لے اوہ یار اے تو مقدروں والا ہے تجھے کوئی پلانے والا ہے اے یار پی لے تیرے وارث موجود ہیں اے نہیں دیا کسی نے حسین کو اے نہیں دیا کسی نے زہرہ کلال کو اے سکینہ پوچھتی رہی اور کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا اور کسی نے غریب کو ایک گھونٹ دیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ سمجھو 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 سمالو غازی کا واسطہ سمالو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کروں پڑھو دو لفظ اور ہاں پڑھو دو لفظ اور سنوگے سنوگے آو پھر آج اگر تم سب کا مرنے پہ ہی دل ہے آو پھر چاہے میں مروں چاہے تم مرو میں چھوڑنے لگا تھا خورم سے کہتا نہیں سنا آ پھر سن اکبر کو بھیجا ہے حسین نے سینہ چوما ہے اب باز کو بھیجا ہے بازو چومے ہے انہوں محمد کو بھیجا ہے مو چوما ہے اسگر کو لے گیا ہے گردن چومی ہے کاسم جانے لگا ہے حسین نے کہا ہے زمین پہ سو اب وہ بندہ لکھتا ہی کچھ نہیں کاسم کا جیسے نے ماتم نہیں کیا وہ باہر چلا جائے جیسے نے اب ماتم نہیں کیا وہ باہر چلا جائے کاسم زمین پہ سویا سر سے لے کے پاؤں تک حسین نے جگہ جگہ سے کاسم کے بوسے لینے شروع کیے کبھی یہاں چوما کبھی یہاں بوسا زینب نے کہا کیا کر رہا ہے حسین نے کہا اللہ جانے کون سا دکرا کسی گھوڑے گری سے آ جائے اللہ جانے کون سا دکرا کسی گھوڑے گری سے آ جائے اور میں کہاں کہاں چوموں گا اور میں کیسے پیار کروں موسیقی 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 موسیقی